بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں محمد بلالف تخارقان اور آپ دیکھ رہے ہیں سٹریٹیجی کنیلیسز گروپ کا یوٹیوب چینل آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان نیوی کے کیپٹن ریٹائر عدیب الزمان صفوی صاحب اور آج ہم ایک بہت ہی امپورٹنٹ موضوع پہ جو ہے گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں آج کا ہمارا موضوع ہے پاکستان اغوانستان اور انڈیا کا جو ایک ٹرائکہ بن رہا ہے بلکہ آپ اس پہ چائنہ کو بھی شامل کر لیں یہ کس طرح علاقے کی خطے کی سیاست کے اوپر اثر انداز ہو رہا ہے یہاں پہ میں آپ کو ایک بریکنگ نیوز دیتا چلوں کہ دو مائی دو ہزار اکیس کو ایک دفعہ پھر گلوان کے ایریا کے اندر انڈیاں اور چائنیز کے درمیان کلیش ہوا ہے جس میں پوسیبیلٹی ہے کہ کیجلٹیز بھی ہوئی ہیں لیکن انڈیاں آرمی اس کلیش کو چھپانے کی کوشش کر رہی ہے کیونکہ شنمندگی اپنے گلے کوئی بھی لگانا نہیں چاہتا اور اس خبر کو بریک کرنے والے ہیں انڈیا کے ریٹائر لیپنینٹ کرنل جو آرمیٹ پورٹ سے تعلق رکھتے ہیں اور اب صحافی کے طور پر کام کر رہے ہیں تب وائر اور دپرنٹ میں ان کے کولمز آتے رہتے ہیں کرنل اجے شکلا اور ہم یہ بات کریں گے کہ اس کلیش کی سگنفیکنس کیا ہے نمبر ٹو اس وقت آپ جانتے ہیں کہ افغانستان کے صفید کی بیٹی مبینہ طور پر اغوا ہوئی اور اس کے بعد وہ واپس آگئے اس پر تحقیقات بھی چل رہی ہیں ہم واقعے کی ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے کیونکہ ہم پاکستانی ہیں اور وہ ایک مسلمان بیٹی ہے اور ہم بیٹیوں کی عزتیں نہیں اٹھالتے ہم بیٹیوں پر بات نہیں کرتے لیکن اس واقعے کو بنیاد بنا کے جس طریقے سے افغانستان بہیو کر رہا ہے اور انڈیا کی جو پوری پروپیڈینڈا مشینری ہے وہ جس طریقے سے اسے ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے ہم اس موضوع پر بھی بات کریں گے اور اس کے علاوہ ہم بات کریں گے کل کے جی شنکر کے اس بیان پر کہ انڈیا کی وجہ سے پاکستان ابھی تک ایف ایف سے باہر نہیں نکلایا یہ ایک ایسا بیان ہے جس نے عالمی نظام کی منافقت اور دوہرہ میار کھول کے رکھ لیا تو سر سب سے پہلے تو میں آپ سے یہی سوال کروں گا کہ یہ گلوان میں جو کلیش ہوا ہے اس کی کیا سگنیفیکنس ہے کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ چائنیز انٹرس کے اوپر خاص طور پر سی پیک کے اوپر انڈیا اور انڈین سپانسر جو ٹیرریس ہیں ان کے اٹیکس بھڑتے جا رہے ہیں تو اس گلوان کے اندر جو پیٹرولنگ پوائنٹ فورٹین کے اوپر ہوا اس کی آپ کیا سگنیفیکنس دیکھ رہے ہیں اور کیا میسیج اس سے چائنہ نے دینے کی کوشش کی ہے ہندوستان کو بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن رہی چائنہ کا جو طرز عمل ہے انٹرناشنل ایرینہ میں اور جس طریقے چائنہ نے اپنے آپ کو رسٹرینٹ کے ساتھ بیوی کیا ہے on all such issues as compared to US آپ دیکھیں پچھلے پہتیس سالوں میں چائنہ کا ایک بہت ہی باوکار اور سوبر ایٹیچوڈ رہا ہے کہیں پر جنگوں میں ہستہ نہیں لیا کسی کے ساتھ کوئی انہوں نے بے رکاوٹ پیدا کرنا چاہے تو جب یہ بات کلیر ہو گئی تو چائنہ نے بڑا ان کو اپنان سے میسیج دیا کہ یہ چیزیں صحیح نہیں ہیں اور جب یہ پہلی دفعہ کلیش ہوا تو ایک کانفرنٹیشن سامنے آئی پہلی دفعہ چائنہ اور انڈیا کی آفٹر 1962 لیکن یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ چائنہ نے کبھی بھی انڈیا کو ایسے تھرٹ نہیں سمجھا بکاوز جب بھی ان کے ساتھ وہ بورڈر کلاشز ہوئیں انہوں نے ان کو دو تین تھپڑ مار کے ان کی اوکاد یاد دلا دی اور کہا جی آپ اپنے جگہ نیچے جائیے اور اپنے جگہ پر رہیے اور اس کو میں جیسے کہتا ہوں کہ گھڑے کی بچھی ہے جب دل چاہتا پکڑ لیتے ہیں جب دل چھوڑ دیتے ہیں تو وہ that is the strategic status between india and china china always shows restraint اور اس کا طلب کوئی بھی military action یہ نہیں لیتا جب دل کوئی ایسی national interest یا ان کی ان کی جو interest پہ آپ attack نہ کریں تو ابھی جو آپ واقعی کا ذکر کیا یہ again اسی چیز کا کڑی ہے کہ جب بھی china نے ایک آپ کے ساتھ india کے ساتھ بیٹھ کے سمجھوڑا کیا اور withdraw کر دیا buffer zone بنا دیئے ساری چیزیں ہو گئیں لیکن پیٹ پیشے کام کرنے والا وہی بنیا mentality جس کے تحت انہوں نے encroachment شروع کر دیں کچھ چھڑکیں بنا لیں کچھ چیزیں ڈیپلائے کر دیں تو یہ چیز جو تھی ہے اب آج کل کے زمانے میں آپ کے پاس اتنے ضرائع موجود ہیں intelligence کے کہ آپ آرام سے ان کو monitor کر سبنے تو انڈیا کی تمام یہ حرکات جو تھی وہ monitor کر رہے تھے جب انہوں نے دیکھا کہ یہ چیز جو ہے پھر جگہ پہنچ گئی جہاں پر they have to take an action تو انہوں نے وہ مائی میں action لیا اور ان کو واپس اپنے جگہ بٹھا دیا انہوں نے china نے اپنے سائٹ کے اوپر complete تیاری کی بھی ہے انہوں نے پورا infrastructure بنائے ہوئے اور تمام ان چیلوں کو وہاں پر لا کے بٹھا دیا ہے جس کے ذریعے they can conduct a very good offense as well as اپنے ایک کو صحیح طریقے دیفرنس کر سکتے ہیں تو ان کے لئے یہ بہت اہمیت کا حمل ہے علاقہ جس کے ذریعے ان کا یہ پورا CPAC اور کارکرم آئیوے سے نیچے پاکستان کی ذریعے ان کی جو CPAC پروجیکٹ ہے تو اس کو ڈیفرنڈ کرنا ہے تو انہوں کا جو concept ہے کہ کسی طریقے سے ہم ان جگہوں پہ کابو کر لیں جس کے ذریعے ہم ان کے اس کو threat کر سکیں یعنی ان کو ضد پہنچا سکیں وہ کرتے رہتے ہیں لیکن جب بھی ایسا situation آتی ہے China takes the initiative اور ان کو اپنے جگہ پہنچا دیتا ہے چائے وہ انڈیا کرنے صاحب نے ریپورٹ کر دی ہے وہ اچھی بات ہے لیکن جو denial آتا ہے اس کو نظر انداز کرے بھی normal approach ہے گورنمنٹ deny کرے گی لیکن حقیقت تو ہے یہ ہو چکا ہے اور اس میں اب بزید کوئی tension کی گنجائش نہیں رہ گئی ہے کہ آپ اس area کو China control کر کے بیٹھا ہوا ہے اچھا سر بات یہ ہے کہ یہ جو گلوان کا معاملہ لطاق شروع ہوا ہم نے دیکھا نائنٹیز کے اندر پھر جب یہ ٹونٹیز شروع ہے ٹونٹی زیرو ون اور اس کے بعد ابھی تک چائنیز کافی لینیانٹ رہے ہیں اس میں ہم نے دیکھا کہ سکم جس کے اوپر کلیم کسی حد تک چائنہ بھی رکھتا ہے چائنہ نے وہاں پر ٹریڈنگ پوس بنا دیں تاکہ انڈیا کے ساتھ ٹریڈ کر سکے جو ایک تھا کہ چائنہ بورڈر کے اوپر کچھ نہیں چاہتا ہے یہ سارا جو معاملہ شروع کچھ جو ہے وہ تو ہمیں نظر آتی ہے ان کا پانچ اگر 2019 کا فیصلہ جب انہوں نے انٹرنیشنل لاؤ کو یعنی نظر انداز کرتے ہوئے انہوں نے کشمیر کا سٹیٹس چینج کر دیا اور پھر دوسرے دن جو ہے امید شاہ نے پارلیمنٹ کے اندر کہ ہم اکسائی چین بھی چائنہ سے لے لیں گے اچھا ایک تو یہ دھمکیاں تھیں کہ آپ اپنے سے بہت زیادہ ایڈوانس اور طاقتور ملک دھمکیاں دے رہے ہو دوسری طرف جو ہے جو چائنیز انٹرسٹ ان کے اوپر بھی انہوں نے حملے شروع کر دی اب مجھے یہ سمجھ نہیں آرہی کہ خطے کے اندر سوائے انڈیا کے تمام بی آر آئی کے ممبر بن چکے ہیں اور چائنہ نے 2019 تک بڑی کوشش کی کہ انڈیا بھی بی آر آئی کا ممبر بن جائے تو کیا وجہ ہے کہ یہ ہندوستانی اشرافیہ جو خطے میں امن نہیں چاہتی ہے اور ایک امن والا منصوبہ جس سے اندر شامل ہو کے دوریاں ختم ہو سکتی تھی پاکستان انڈیا کے تعلقات اچھے ہو جاتے چائنہ کے ساتھ انڈیا کے تعلقات اور بہتر ہو جاتے ہے انڈیا بہت بڑا ٹریڈنگ پارٹنر ہے انڈیا کا اسی طریقے سے اب ہم دیکھ روائی ہو سکتی ہے اور اس کے ذریعے اسرائیل کے ساتھ جو ان کا ٹریق ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا تو انہوں نے بڑے آسانی کے ساتھ رشا کو بھی ڈش کر دیا جو اتنے پرانا ان کا ساتھی تھا اور وہ اگرام اٹھائے یہ پانچ اگست کا تھا یہ بھی اسی کے بعد انہی کے شہ پر یہ کیا گیا ہے کیا جو انڈین اوکیوپائیٹ کشمیر ہے وہاں انویسمنٹ آئی گی یو اے کی خبر آئی تھی اور شہود دیری بیا انویسمنٹ کریں گی اور امریکن اس کو سپورٹ کر رہے تھے تو ایک اوڑ کانٹیکس میں یہ چیز سامنے نظر آرہی تھی ان کو کہ یہ اگر افغانستان سے نکلنا پڑا تو یہ جگہ بڑی مناسب ہوگی اور اس جگہ کو ہم استعمال کریں گے اپنے مقصد کے لئے تو یہ امریکن ڈیزائن تھا اس کے تاہت انہوں نے اس کی پانچ جگہ کو پوزیشن چینج کر دی اس اس کے بعد انہوں ریزارٹ ہوں گی اور سارا کچھ ہوگا اور تیوریس اٹریکشن ہوگا اور اسی کے گھر میں امریکن اپنے بیس بنا لیں گے تو اس کیونہ نے یہ پانچ اگست کا قدم اٹھایا لیکن ساتھ ساتھ آپ کیوں نہیں چاہتا کہ یہ آمن ہو اس لئے نہیں چاہتا آمن ہو کہ اگر وہ امریکہ نہیں جاتا کیونکہ اگر امریکہ اس کو ایریے کو امن کے لئے چھوڑ دے تو ان کا انٹرسٹ نہیں رہتا کیونکہ پچھلے تیس سالوں میں پندرہ یا پندرہ قریب جنگیں انہوں نے لڑی مختلف ملکوں کے ساتھ اور ایک دیسٹیبلیزیزیشن ہر طرف انہوں نے رکھی ہے سو یہ بیسک آئیڈیا جو ہے امریکہ کہے اس ایریے کو دیسٹیبلیز رکھو تاکہ ان کی جو چودرات ان کی جو حدیرمی وہ وہ استعمال کی جائے اور وہ اپنے سوپر پاہ جو اس سٹیٹس ہے اس کو بلکہ رکھ سٹیٹس اس میں میں ایک کاؤنٹر آرگیومنٹ دینا چاہوں گا آپ کو یاد ہوگا کہ جب خان موڈی کا انہوں نے ایک ڈراما رچایا اور پولٹیکل جلسے کے اندر امریکن پریزیڈنٹ کو بھی کیا امریکن پریزیڈنٹ نے بھی اس میں تقریر کی لیکن دوسرے دن نہیں ٹرمپ نے کہ وہ میڈییشن کیلئے تیار ہے یعنی کہ انڈیا کی وہ دکھتی رکھ پہ اس نے پاؤں رکھ دیا چار دفعہ ٹرمپ نے میڈییشن کی بات کی بائیڈن کی اگر پوری کمپین کا جائزہ لیں پریزیڈنٹ بننے سے پہلے اس میں بھی کشمیریوں کے حق میں بات کی کشمیر میں امن ہونا چاہیے اور ابھی بھی یوں فیل رہے جس طریقے سے امریکن جو ہیں اس کو امریکن جو ہیں انڈیا کو چاہتے تو ضرور ہے اپنے ساتھ رکھنا اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو اس کی سٹریٹیجک کوویٹ کے اندر آپ جانتے کہ سوائے چائنا کے اور کسی اکانمی نے پوزیٹیو رول ابھی تک انڈیکیشن نہیں دی ہیں امریکن لیڈرشپ کی نظر کے اندر ہندوستانیوں کی کوئی خاص عزت نہیں ہے اور اسی لیے آپ دیکھیں کشمیر کے معاملے پہ بھی سٹیٹ دپارٹمنٹ میں امریکن انجیوز کی ریپورٹ بڑی سخت قسم کی آئی ہیں تو ایسے حالات میں ایک طرف امریکیوں نے روس سے جو ہے ترمیان انڈیا اور روس کے ترمیان غلف فہمیاں پیدا کر دیئے دوسری طرف اپنے اوپر ڈیپینڈنٹ بنا دیئے کیونکہ ابھی لطاق کے اوپر بھی جو ڈرون اوڑ رہے ہیں وہ سارے امریکہ کے دیئے میں جہاز خریدنے کی بات ہو رہی ہے ہیلی کوپٹر اور نیوی کا سامان خریدنے کی بھی امریکن بات کر رہے ہیں لیکن دوسری طرف ہم دیکھ ہمارے یہاں پر پاکستان کو دیا کہ بلینک چک ہے آپ کے لئے تو آپ ان حالات کو امریکہ انڈیا اور رشیا انڈیا ریلیشن شپ کے اندر کیا تبدیلیاں دیکھتے ہیں بہت ایلید آپ کی آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ پارٹنرشپ انڈیا کے ساتھ سامنے آئی لوگوں نے جس میں کہ ہماری ختم ہوگئی ان کے ساتھ پارٹنرشپ جو سینٹو سیٹو میں رہی اتنی پرانی رہی سارا کچھ رہ ہم نے دیکھا کہ انڈیا کے ایوز جو بھی ہمارے ساتھ ٹائم ان کا سو کال گزرا سیون ٹیون بھر بھی لے لیجے تو اس میں بھی کوئی رہے سو یہ ان کا ایک کردار ہے ان کا ایک سٹائل ہے جو انہوں نے اپنا ساتھ کیا انڈیا شوڈ have learned this from experience کہ ان کے ساتھ آپ کی جو پارنرشپ ہے وہ ایسی نہیں ہوگی جیسا کہ رہنشا کے ساتھ تھی سویٹ یون کے ساتھ جو انہوں نے جو 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 ایمانداری کے ساتھ انہوں نے ان کے ساتھ دبھایا اور 71 water میں فائدہ ہوا اس کی وجہ سے اس کے تجربے کے باوجود آپ نے ان کو ڈیچ کر دیا امریکنوں کے ساتھ آپ شامل ہوگے اور یہ سمجھتے ہو کہ جی امریکا is now the sole superpower تو ہم اس کے ساتھ ملیں گے تو اسرائیل بھی ہمارے ساتھ آئے گا یہ ایک امریکا اسرائيل اور اینڈیا آپ ساتھ ایمانداری آپ اوہ دیکھیں جیتنی بھی ان کی نویتیز میں آب میں، اور آب، آلی 2000 میں، اور یہ ٹائن وزر ہے، وہ ٹایک دیتا ہے، بڈا ہواً جن، بڈا ہواً ڈا ہواً ڈا ہے، وقت گزباز و دو سبیس، اگر کوئی تحت ماذا ست۔ سب سے کام رکھتے رہے۔ مرد کے لیے بارے، جب انہوں نے انگڑائی لے گاہ کر لیں، اور ان کے چیزوں کو انہوں نے چیزوں کو انہوں نے چیزوں کرنا شکیا۔ اگر وہ چاہیں تو ان کی امیرکان اکانومی بلکل اس کا دیزار سکتا ہے اگر وہ بانڈ بیج دے مارکٹ میں تو یہ اکانومی ان کو انہوں نے مضبوط کی اپنی آم فرصے مضبوط کی اور چینہ نے بڑے اتمنان کے ساتھ انہوں نے کسی پر کوئی ضرورت کی کہ وہ بھی اپنی آمکٹ کی اپنے آمکٹ کیا آپ کے انویسمنٹ کریں گے آپ کے ساتھ مل کے کام کریں گے اور آپ کو ہم کوشش کریں گے جیسے انہوں نے اپنے غریب لوگوں کو پاورٹی لیبل سے اٹھایا تو باقی جو سرڈ بل کنٹریز ہیں ان کے ساتھ اسی سی پہ کو بڑھائیں گے انہوں نے ایران کو بھی شامل کر لیا اور داؤں دیران کو بھی شامل کر لیا یہ بہت بڑا چینج ہو گیا ہے تو یہ بہت بڑا چینج ہو گیا ہے کہ now they find themselves اکیلے india is on a wrong boat and so is america they do not know at the moment in the present situation کی اس چیز کو کس تری کیتھا ہیم because Russia is also with the Chinese approach China of course now I consider it as one of the superpowers so China is there and the block that is Iran, Pakistan, Turkey, Qatar Malaysia this new block that is going to be a very powerful block اور میں یہ سمجھتا ہوں Pakistan کے لئے یہ بڑا سناتا موقع ہے ہم اپنے cards بڑے intelligently کھلیں اور اس block کو چھلیں and میں بار بار repeat کرتا ہوں کہ this is the ideal time where our foreign office should work in close proximity with China اور ایک اسی قسم کا pact سامنے لے کر آئے China پاکستان کے درمیان خاص طور پر انڈیا کو neutralize کرنے کے لئے اور امریکنز کی جو intentions ہیں کشمیر میں اور لڈاک میں ان کو کرنے we must sign a defense pact کہ اس علاقے میں کشمیر کے علاقے میں لڈاک کے علاقے میں اگر کوئی اس طریقی چیز رنما ہوتی ہے تو چائنا اجل بن جائیں گے S400 کی بدولت تو ان کا جو یہ کہتے تھے کہ ہمارا بڑا بہت بڑا advantage مل گیا ہے اور پتہ نہیں کیا چیز ان کے پاس آگئی ہے تو وہ تو بربادی کی طرف ان کا جو ہے رافیل وہ تکے گے ان کی مدد نہیں کرسکیں گے سر افغانستان کی سرزمین کو استعمال کر رہے ہیں اور ہم نے دیکھا کہ پاکستان بننے سے پہلے بھی کانگریسیوں کے بڑے اور یہ خدای خدمتگار جو کہتے تھے ان کے بڑے تعلقات تھے اور جب پاکستان بنا تو پوری دنیا میں صرف ایک ملک تھا افغانستان جس نے پاکستان کے انٹری جو ہے یو این او کے اندر اور پھر ہم نے دیکھا کہ ہمارے جو پہلے وزیراعظم تھے ان کی شہادت بھی ایک افغان ٹیررسٹ کے ہاتھوں ہوئی لیکن دوسری طرف ہم نے یہ دیکھا کہ جہاں پہ ہر چار پانچ سال کے بات پشتونستان کا مسئلہ اٹھاتا رہا پاکستان بہت زیادہ کمپیکشنیٹ رہا ٹورز افغانستان لیکن افغان شاید ان کی یہ کس قسم کی ان کی یہ سوچ بن چکی ہے ان کا کلچر بن چکا ہے کہ انہوں نے جو ہم نے ان کے ساتھ نیکیاں کی اور ابھی بھی آپ جانتے ہیں کہ لاکھوں کی تعداد میں افغانیاں پہ آباد ہیں تو ہم نے جو نیکیاں کی ان کو انہوں نے گرانٹیڈ لیا اور اپنی نفرت جو ہے وہ پاکستان کے لیے نکالنا وہ اب جو ایک نیکسز بن رہا ہے افغانستان اور انڈیا کا جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ افغان جو اس وقت سو کالڈ گورنمنٹ ہے شرف گنی کی ایسے لگ رہا ہے کہ وہ انگلی پکڑ کے چل رہی ہے انڈیا کی اور آپ ان کی ٹویٹس دیکھ لیں یہ وہ مشرقین جو سینکڑوں گوتوں کی پوجا کرتے ہیں ان کے اتنے بڑے وفادار اپنے آپ کو ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور خود پاکستان جو ان کے لیے ٹریڈ ہو رہی ہے تو وہ پاکستان کے تھو ہو رہی ہے ان کے پر یعنی کہ دانت میں بھی درد ہوتا ہے تو باگے باگے یہ پاکستان آتے ہیں علاج کرنے کے لیے نہ ان کے ساتھ وہ سلوک ان کے پاکستان سے دشمنی کیا ہے تو آپ مجھے بتائیں کیا دشمنی ہیں گوڈ ون دیکھیں آپ نے خود اس کا جو ذکر کیا historical perspective یاد رکھیں historical perspective میں باچا خان اور جو کانگریس کا جو ایک ملاب تھا اور اسی وہ نون ایز گاندھی آف دی فرنٹیر وہ وہ چیز جو ہے وہ ابھی تک موجود ہے ان کے ذہنوں پہ اور اس سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ ڈیورن لائن کو تسلیم نہ کرنا وہ ان کی ایک بہت ہی strong point ہے جس کی بیسیس پہ یہ تمام آج تک there has been always a tense relationship between افغانستان اور پاکستان and best of time جب کچھ چھوڑا عرصہ گزرا تھا جب طالبان نے ٹھیک اور کیا دا ون we had peace on the western border لیکن اس کے باوجود اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ throughout ہم لوگوں کو اس چیز کا خطرہ اس خوف رہا کہ ان لوگوں کے پاس سے اگر یہ openly سامنے جائیں گے تو ٹویٹ میں چھوڑا ضرور ماریں گے بکر وہی وہی چھوڑا چھوڑا سامنے چھوڑا کیا پاکستان کی جو گوڈس ٹرانسپورٹ اس کے ایٹی پسٹن جو پاس ہے جو کلاک مرچنٹس پاکستان کراچی میں آپ چلے جائیے سب افغانی گھوم رہے ہوتے ہیں وہی اور اب تو یہ ہو گیا کہ اس جنریشن اس میں کئی لوگ آم فورسوم چلے گئے اور اس کے باوجود یہ نفرد انٹی پاکستان فیلنگ ختم نہیں ہو رہی اور یہ نہیں ختم ہوگی کیونکہ اس کے ایٹرد جی اس ویری ڈیوڑن لائن اور اس کے اوپر ان کا سلسلہ ہے وہ اچھگزئی کی اب محمود سلسلے تو یہ ان کا نام تھا اولی خان کے جو بیٹے ہیں ان کو سن لیجے سارے کے سارے ابھی بھی اسی انداز میں سوچتے ہیں میں سمجھتا ہوں ہمارے لئے یہ بہت ہی لہمہ فکریہ ہے کہ اس ٹائم پر جب امریکہ وہاں سے چلا گیا ہے اور انڈیا کو وہ اپنے امنیشن اور جبکہ ٹرپس وہاں سے نکل کے جا رہی ہیں دوسرے ملکوں کے تو کوئی ای ڈوانٹ فورسی انی پاسیبیلیٹی کی ان کی طرف سے کوئی اس طرح کا جیسٹر ہوگا سوائے اس کے کہ امنیشن اور آم جو پہنچانا چاہے وہ پہنچا دیں گے لیکن وہ ریلیشنشپ جو تھا وہ اب نہیں پرقرار رہا سکتا بگوز وہ وہ پہنچانا 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 جو ان کے کانسل کھانے تھے جو ان کے راو کے ایجنٹ تھے ہمارے اندر جو سلیپنگ سلیپنگ بیٹھے ہوئے انسکر کو جو سپورٹ کر رہا تھا وہ امریکا تھا امریکا کے جانے کے بعد یہ ساری چیزیں یہ فلویٹ ہو گئی ہیں ان ایویڈ بڑی بڑی روکنگ فور کی کس طریقے سے نکل جاؤ تو ویٹ کر رہے گے انشاءاللہ میرے انداز امداز 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 4-6 ویکس میں گنی صاحب بھاگنے کی سوچ رہا ہوں گا یا پھر کوئی اس سمجھ ہوگا کہ وزیراعظم سے انڈیا نے ایک میڈیا کے ریپورٹر نے این ای کا ریپورٹر تھا اس نے ایک سوال کیا تھا اور وزیراعظم نے اسے کہا تھا کہ ہم تو محذب ہمسائیوں کی طرح رہنا چاہ رہے ہیں لیکن وہاں پہ ریس سچائی بھی ہے تو ہم کیا کر سکتے اور کل وزیراعظم کا یہ بیان جو ہے جی شنکر نے خود پروف کر دیا کہ جس قسم کا بغز جس قسم کا چھوٹا پن اور انفیارٹی کمپلیکس کا شکار اس وقت ہم سے کئی گنا بڑا حمسائیہ موجود ہے اور جس قسم کی وہ حرکتیں کر رہے جس ہیں فی ٹی ای یہ وہ پوائنٹ تو نہیں آگے جہاں پہ enough is enough کہ تم انسان کے بچوں کی طرح نہیں رہنا چاہ رہے تو پھر چائنیز کہہ رہے ہیں کہ ہم سبق سکھا کے تمہیں انسان بناتے ہیں what do you think کس سائیٹ پہ سیاست جا رہی ہے اپنے ایف ایف ذکر کی اپنے ایف ایف میری نظر میں شروع سے یہ ایک آہم ٹویسٹنگ آرگن ہے ایمیریکن کا جو تھرڈ ورل کنٹریز کے ساتھ سمار کرتے ہیں اپنے مرضی چیزیں ان سے کروانے کے لیے اور بائی ایل آج تھرڈ ورل کنٹریز کی جو لیڈرشپ ہے وہ بڑی آسانی سے جاتی ہے بڑی آسانی سے ان کے اپنے ذاتی مفاد سامنے آ جاتے ہیں تو ہمارے ساتھ بھی ہوا کہ ہم فٹی میں گئے کب یہ اگر آپ دیکھ لیجئے اور ڈالا کیسے گیا دا اور کن کی حقومت تھی تو اگر آپ تو پیچھر بڑا clear ہو جائے گی یہ ایک آم ہمارے لیے فٹی نے جو ہم پر پاپندی لگا ہی تو ہم نے پارلمنت میں بہت ساری ایسے روز ریگلیشن پاس کر لیے جو ممکن نہیں تھے بیگر دونوں سائیڈ کے چور بیٹھے ہوئے تھے پیپر پاری کے بھی اور پی ملن کے بھی لیکن جب یہ راتھی پڑی سار پر تو یہ ایک طرح کی بلیسیم ہوئی کہ آپ نے تمام روز ریگلیشن کو پاس کر لیا جو اب آپ کے کام آئیں گے یہ ایک پلس پوئنٹ ہے اس کے علاوہ جو فٹی کا رول ہے میری طرف سے پاکستان کو ادوائیس ہو گی it should be ignored totally because whatever we had to do we have done ان کی list پر رکھنے سے ہماری ذہن پر یا کوئی بوزنی ہونا تھی ہے اور اس کا علاج صرف اکھی ہے کہ مجھ بری closely lean towards China and tell them کی یہ کیا ہو ہے so that you can get the support and enough is enough جو جو جملا سمال کیا بلکل صحیح کیا کہ let's do something تا کہ ان کو once for all ایک سمال سکھا دیا جائے مل کے پاکستان has to join خالی یہ کہ China wants advance کہ جو آپ کے جو وہ لائن جاتی ہیں جہاں پر دونوں مل کے آپ پریشوریز کر سکتے ہیں both the armies provide a link up there وہ کر کے اور آپ سبق سکھائیں کہ جی پلیس نو مور آ we do not want to interfere in your work آپ اپنے کام کریں لیکن اگر آپ ہمارے لئے خطرہ ہوں گے ہمارے کام میں دخل اندازی کریں گے تو پھر آپ کو سبق سکھانا پڑھنے گا this message should go to india as well to امریکہ سر بہت بہت شکریہ آپ کی قیمتی وقت بات یہ ہے کہ افغان ہمارا برادر ملک ہے میں محمد دلال پکار خان محمود ٹرائب سے تعلق رکھتا ہوں اور میرے بڑے بھی مائیگریٹ کر کے آئے تھے افغانستان سے بات یہ ہے کہ پاکستان اور افغانستان ہم پاکستان پاکستان رہے گا افغانستان افغانستان رہے گا لیکن مقصان کس کا ہوگا وہ افغانستان کا ہوگا اور آپ ایسے ملک کے اوپر اعتبار کرنا جا رہے ہیں جس نے اپنے ہمسائیوں میں چاروں اطراف کوئی ایسا ہمسائیہ نہیں چھوڑا جسے اس نے دسا نہ ہو آپ کو بھی یوز کیا جا رہا ہے ایران سے سیکھیں کہ ایران کو کس طریقے سے اپنے مفاد کی خاطر انڈیا نے چھوڑا اور جب وہ پابنیاں جو ہیں ان سے استثناء ملا تو اب پھر اس کے قریب کرم کے جانے کے بعد آنا شروع کر دیا تو ہر ملک اپنے مفاد کے لیے جو جتنا پاک دامند ہوگا اتنا غیرت مند ہوگا میرے خیال میں اخوانستان کو بھی اپنی انٹروسپیکشن کرنی پڑے گی ہم تو کاری رہے ہیں ہم نے تو کئی چیزیں سیکھی ہیں ہمیں نے میادہ بھی اٹھایا ستر ہزار قربانیاں دیں لیکن آپ کو بھی سیکھنا پڑے گا کہ اگر آپ کسی کی پروکسی وار کے اندر اپنے آپ کو خراب کریں گے تو مقصان آپ ہوگا اگلے انیلیسس پاک کیلئے مجھے محمد دلال خان کی اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات